ناظرین ہم اپنی زندگی میں ہر دن لوگوں سے سنتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں ربی زدن علمہ جس کا مطلب ہے پردگارہ تو میرے علم اضافہ تافرما تو میرے علم زیادت تافرما یہ دعا ہم لوگ عام طور پر بچوں کو ہی سکھاتے ہیں سکول جانے والے بچوں کو ہی پڑھاتے رہتے ہیں اور مدرسی کو جانے والے بچوں کو ہی پڑھاتے رہتے ہیں ہومورک کرنے سے پہلے کلاسورک کرنے سے پہلے ایکزام سے پہلے سبقیات کرنے سے پہلے ہر وقت اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم بڑے لوگوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے ایک تاجر ہے تو کیا اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے ہے لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے ایک ڈاکٹر ہے تو کیا اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے ہے لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے ایک ہاؤس وائف ہے تو کیا اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے ہے لیکن وہ نہیں پڑھتی ہے ایک آدمی آتوں چلاتا ہے کیا اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے ہے لیکن نہیں پڑھتا ہے آج ہم میں سے ہر ایک کو اس دعا کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے صرف طلبہ نہیں صرف چھوٹے بچے نہیں صرف اسکول کے بچے نہیں صرف ایکزام سے پہلے نہیں ہمیشہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں علم کی ضرورت ہے اور اس فیلڈ کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں دعا کے اندر مزمر ہیں یہ ساری چیزیں دعا کے اندر پائے جاتی ہیں اور بیزدنی علمہ میں ٹیلر ہوں تو کیا دعا نہیں کروں گا یہ دعا کروں گا تاکہ مجھے ٹیلرنگ میں اوزاد علم جو ہے آ جائے میں ایک میسٹری کا کام کرتا ہوں تو وہاں پر علم کی ضرورت ہے میں ایک استاذ ہوں وہاں پر علم کی ضرورت ہے میں ایک ڈرائیور ہوں وہاں پر علم کی ضرورت ہے میں ایک میکانک ہوں وہاں پر علم کی ضرورت ہے ہر فیلڈ کا علم علم ہی ہوتا ہے اور اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے جس کو آج ہم میسوس نہیں کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ربی زیدنی علمہ صرف بچوں کے لئے نہیں بڑوں کے لئے بھی ہے ربی زیدنی علمہ صرف سکول ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام میں ہر فیلڈ میں ہر میدان میں علم کی ضرورت ہے اور اس دعا کا اتمام کرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمارے علم میں اضافہ تا فرما امین اپ ڈیٹس مل سکے